دوستو پاکستان میں آج کال ایک ڈراما سیریل کے چرچے ہیں جس کو ہر کوئی کرنٹینہ میں دیکھ رہا ہے اور وزیراعظم پاکستان عمران خان کی خصوصی ہدایت پر پاکستان ٹیلیویزن اس کو اردو ڈبنگ میں اس کی قسطیں نشر کر رہا ہے پاکستان ٹیلیویزن پر اردو زبان میں نشر کیے جانے والے اس ترک ڈراما ارتغل غازی کے مدہوں کی اگر ہم بات کریں تو اس کے مدہوں میں وزیراعظم پاکستان عمران خان بھی شامل ہیں آخر اس ڈراما میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے اس کو سرکاری ٹی وی پر نشر کرنے اور پاکستانی قوم کو یہ ڈراما دیکھنے کا مشورہ دیا ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے تاکہ اس طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے ہیں دوستو ارتغل غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی تھے ان کی پیدایش 1191 اسوی میں ہوئی اور وفات 128 اسوی میں کچھ کتابیں 1281 اسوی بھی بتاتی ہیں ان کے تین بیٹے تھے جن کے نام گندوز، ساوچی اور عثمان تھے ان کے تیسرے بیٹے عثمان نے 1291 یعنی اپنے والد ارتغل کی وفات کے دس سال بعد خلافت بنائی اور ارتغل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے خلافت عثمانیہ کا نام رکھا گیا لیکن سلطنت کی بنیاد ارتغل غازی رحمت اللہ علیہ رکھ کر گئے تھے اس کے بعد اسی سلطنت نے 1291 اسوی سے لے کر 1924 اسوی تک یعنی 600 سال تک انہی ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا بھرپور دفاع کیا سلطنت عثمانیہ کے قابل ذکر کارناموں کی بات کریں تو اس دور میں مسجد نبوی، گمباد خزرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیر حضرت سیدنا امیر حمزہ کے مزار کی تعمیر مکہ مکرمہ تک ایک عظیم و شان نہر کا قیام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پرانور کے گرد سیسا پلائی دیوار کی تعمیر اور مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبے جیسے عظیم کارنامے شامل ہیں ارتغل غازی کا خاندان وسط ایشیا سے یہاں آیا تھا اور ان کے جدی امجد اغوز خان کے بارہ بیٹے تھے جن سے یہ بارہ قبیلے بنے جن میں سے یہ ایک کائی قبیلہ تھا جس سے ارتغل غازی تعلق رکھتا تھا آپ کے والد کا نام سلمان شاہ تھا ارتغل غازی کے تین اور بھائی تھے جن کے نام سارم، زلجان اور گلدارت تھے جبکہ ان کی والدہ کا نام حائمہ تھا ان کا قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا سے ایران آیا پھر منگولیوں کی یلغار سے نمٹنے کے لیے ایران سے اناتولیہ آگئے جہاں سلطان صلاح الدین کی حکومت تھی سلطان علاؤدین جو سلجوگ سلطنت کے سلطان تھے یہ سلجوگ ترک سلطنت سلطان علپ ارسلان نے دس سو اکتر میں بیزنٹائن کو بیٹل آف مین زکرٹ میں عبرتناک شکست دے کے قائم کی تھی سلطان علپ ارسلان بھی تاریخ کی بہت بڑی شخصیت تھے اور آگے جا کے سلطان علاؤدین اسی سلطنت کے سلطان بنے سلطان علاؤدین کے سائد علیہ ہی یہ بارہ قبیلے آغوز خان رہتے تھے ان بارہ قبیلوں میں سے ایک کائی قبیلہ تھا جس کے چیف ارتغل بنے ارتغل غازی اپنے والد سلمان شاہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہلت آئے پھر اہلت سے حلب گئے جہاں بارہ سو بتیس میں سلطان سلطان علاؤدین ایوبی کے پوتے الغزیر کی حکومت سب سے پہلے ارتغل نے سلطان الغزیر کو اس کے شاہی محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی اور اس طرح اس کی دوستی سلطان عدغزیر سے ہو گئی جس کے بعد انہوں نے سلطان علاؤدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی جس سے ان کے تین بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام میں پہلے اوپر بتا چکا ہوں ارتغل غازی نے سب سے پہلے ایوبیوں اور سلجوکیوں کی دوستی کروائی اور حلب کے قریب سلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جس کے بعد ارتغل غازی سلطان سلطان علاؤدین کے بہت قریب ہو گئے اس کے بعد منگولیوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارتغل غازی نے منگولیوں کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست فاش دی نویان دراصل منگول بادشاہ اکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا اور اکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا اور ہلاکو خان کا باپ تھا جس نے بغداد کو اس قدر روندہ تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھی اور اس دور میں دریفرات بھی خون سے سرخ ہو گیا تھا نویان کو شکست دینے کے بعد ارتغل غازی اپنے قبیلے کو لے کر سوغت آگئے جو قسطنطنیہ کے بہت قریب تھا اور وہاں سب سے پہلے باز نیتن کے ایک اہم قلعے کو فتح کر کے یہاں تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا سلطان علاؤدین کی وفاد کے بعد ان کے بیٹے غیاس الدین سلطان بن گئے ان کی بیٹی کے ساتھ ارتغل کے بیٹے عثمان کی شادی ہوئی ایک جنگ میں سلطان غیاس الدین شہید ہو گئے تو عثمان غازی سلطان بن گئے اور ان کی نسل سے آگے جا کر سلطان محمد فاتح پیدا ہوئے جنہوں نے 1453 میں جا کے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیبی خبر بھی پوری ہوئی تاریخ میں ارتغل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں ہماری نسل ان کو جانتی نہیں وہ بہت بہادر جنگجو تھے اسلام کے آغاز سے لے کر اب تک کی تاریخ اٹھا لیں تو ہر دور میں ایک جنگجو اسلام میں گزرا ہے جس نے اسلام کے لئے بہت کچھ کیا ہے اور ان سب کا ایک روحانی پہلو ضرور ہے ان سب کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ضرور ہوتی تھی جس کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی تھی آج تک اگر کوئی اسلام کے لئے امت مسلمہ کے لئے ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کو اسلامی اور روحانی پہلو ضرور ہوگا اس جنگجو ارتغل غازی کے پیچھے بھی اللہ پاک نے ایک روحانی شخصیت کی ڈیوٹی لگائی اور وہ روحانی شخصیت شیخ میو دین ابن الاربی رحمت اللہ علیہ تھے جو اندلہ سے ارتغل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے امام میو دین ابن الاربی نے ارتغل غازی کو دو مرتبہ موت کے موں سے نکالا اور ہر وقت ارتغل کی روحانی مدد کرتے رہتے تھے دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ ارتغل غازی ڈراما میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ امران خان اس کو اتنا پسند کرتے ہیں ارتغل غازی دراصل ڈراما نہیں ایک سہر ہے جو محسور کر دیتا ہے یہ مغرب کے ہر قلعے کو پاش پاش کر دے منہ علیہ جانباز سپاہی کی کہانی ہے مغرب اس سے کتنا پریشان ہے اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ نیو یارک ٹائم نے اس ترکی ڈراما کو ترکی کا سوفٹ ایٹم بم قرار دیا گیا ہے اخبار میں کہا گیا ہے کہ اردگان اس سے مسلمان نوجوانوں کو ورگلا رہا ہے اور انہیں عظیم اسلامی سلطنت کے خواب دکھا رہا ہے اس کے ذریعے ایک ایسا جذبہ پی پیدا کیا جا رہا ہے جو انقریب قیامت خیز طفان کی صورت میں نمودار ہوگا دراصل بات یہ ہے کہ اس ڈراما کے ذریعے مسلمانوں کی بزدلی اور احساس کم تری کو ختم کیا گیا ہے مسلمانوں کو اپنی تہذیب پر فخر کرنا سکھایا جا رہا ہے صوفیہ کرام سے تعلق کرنے کے لیے اس ڈراما میں نوجوانوں کو میدین ابن العربی کی مجالس دکھائی جا رہی ہے اس وقت یہ ڈراما دنیا کے ساٹھ سے زائد ممالک کے ٹی وی چینلز پر دکھائی جا رہا ہے دوستو میری نظر میں یہ ڈراما اسلامی انقلاب کا عظیم دائی ہے مسلمان نوجوانوں کو یہ ڈراما ضرور دیکھنا چاہیے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اگلی ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ